جی میں اس لکھ موجود ہوں آرٹس کانسل میں اور فورتھ وومن کانفرنس جاری ہے اور اس لکھ مشاہرے کا سیشن جاری ہے آئیے آپ کو سناتے ہیں مشاہرہ کام کو تاخیر پہ رکھ دیتا ہے وہ اسی کام کو تاخیر پہ رکھ دیتا ہے اور میں وراثت تو نہیں ہوں کہ میرا بٹوارہ میں وراثت تو نہیں ہوں کہ میرا بٹوارہ ہر کوئی منصب و جاگیر پہ رکھ دیتا ہے ہر منصب و جاگیر پہ رکھ دیتا ہے اور آخری شیر کہ جو ہم خواتین کے لیے ہی شیر ہے یہ مجھے امید ہے آپ لوگ انجوائے کرو گے کہ شیر اچھا نہ کہوں تو یہ میری کج سخنی شیر اچھا نہ کہوں تو یہ میری کج سخنی شیر اچھا ہو تو وہ میر پہ رکھ دیتا ہے شیر اچھا ہو تو وہ میر پہ رکھ دیتا ہے کہ عشق کو واقعی رکھنے کے لیے لہو سے آگیاری کی گئی لہو بہتا ہے تو زمین زرخیز ہوتی ہے وہ تائک ہو کوفہ ہو یا میری برنصیب زمین اندھا ہوچوں ہاتھوں میں پتھر لیے جنا کو بجھا دینا چاہتا ہے جنا کو بجھا دینا چاہتا ہے جنا جو دعا گوھر ہے معبود انہیں بخش دے یہ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں جنا باطل کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کرتی جنا باطل کے ہاتھوں میں بیعت نہیں کرتی جنا مسیحہ ہے جنا مسیحہ ہے مجھے مسلوب کرنے والوں شقی و قلب کو مانو کبھی پھوٹتی کرنے کو بھی کوئی صحیح دے سکا دور تک خلاؤں میں یہ جہان میرا ہو اس شیئے میں مجھے یاد آگئی کسی میں مشاہدے میں پڑھے تھی تو میں نے خلا کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ناسا میں ہونا چاہیے تھا چاہتو کی بستی میں ایک نیا صویرہ ہو دور تک خلاؤں میں یہ جہان میرا ہو ہو تھکن نگاہوں میں گرد ہو ہتیلی پر رات جس جگہ اترے رین کا بسیرہ ہو دھوپ روپ بکھرائے میرے کچھے آنگن میں دھوپ روپ بکھرائے میرے کچھے آنگن میں کھڑکیوں سے یہ منظر رنگ میں سنہ رہا ہو چاند کی محبت میں چاندنی کی سرشاری چاندنی کے پرتوں میں اکس چاند چہرہ ہو نہیں ہے میں خود اپنے لیے سجنا سورنا چاہتی ہوں کسی حرف ستائش کی طلب دل میں نہیں ہے میں خود اپنے لیے سجنا سورنا چاہتی ہوں اور ایک تازہ نظم یہ بھی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ہے ایک دکھ ایک خاتون کا یا یوں کہیے کہ تین نصروں کا اس کا انوان ہے گنتی گنتی بھول چکی تھی میں تو گنتی بھول چکی تھی میں تو یا پھر میری مٹھی سے آدار گرے تھے اور پھر گر کر ٹوٹ گئے تھے گنتی بھول چکی تھی میں تو یا پھر میری مٹھی سے آدار گرے تھے اور پھر گر کر ٹوٹ گئے تھے بات محض کچھ لفظوں کی تھی بات محض کچھ لفظوں کی تھی ایک سوال تھا پر بھر میں جو پوری صدی اور ساری عمر پہ پھیل گیا تھا نزہت کہہ دو اپنے جسوات و خیالات کو نزہت کہہ دو مجھ پہ پابندی افکار نہیں ہے ہرگس مجھ پہ پابندی افکار نہیں ہے ہرگس آپ کی بات سے انکار نہیں ہے ہرگس پھر بھی ہر بات کا قرار نہیں ہے ہرگس چلنشار اور یہ غزل کے تازہ غزل ہے دل اگر صاف ہے لہجے میں بناوٹ تو نہ رکھ دل اگر صاف ہے لہجے میں بناوٹ تو نہ رکھ گفتگو نرم ہے چہرے پہ کھچاوٹ تو نہ رکھ مجھ پانا چاہتے تھے اور نام پا کے جواب میرا مجھ پر الزام لگاتے تھے میرا جرم بنا تنہا ہونا مشکل تھا کہیں آنا جانا میرا جرم بنا تنہا ہونا تخیانی جس دن توفان اٹھا دے گی صدیوں سے حائل ظلمت کی اندھی دیوار گرا دے گی عورت کی عظمت دنیا سے آخر خود کو منوا لے گی تو یہ ایک بین الاقوامی مشاعرہ ہو گیا اس لئے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مقیم شاعرہ اس میں شرکت کر رہی ہے اور آپ شاعری بھی کرتی ہیں نصر میں بھی آپ نے کام کیا ہے آپ اپنے طور پر جو عدبی سرگرمیاں ہیں ظاہر ہے کہ پاکستان سے باہر عدبی سرگرمیاں مجھے دیکھ کر سناو مجھے بھی ایک لطیفہ میری صنف کے بارے میں میری صنف کے بارے میں تمہاری لطیفوں کی زمبیر عمرو یار کی زمبیل کی طرح عمرو یار زمبیل جیسی ہے نکالو کوئی نیا یا صدیوں پرانا لطیفہ محضوظ کرو مجھے جیسے تم کرتے ہو ایک دوسرے کو محضوظ کرو مجھے